ہلو یوٹیوب میں جونسن آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آج کی جو سی ویڈیو ہے وہ ایک سبسکرائبر بھائی کی ریکویسٹ پر بن رہی ہے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بتاؤ کہ جو سی فیمے ریبٹ ہے اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پریگنٹ ہے کہ نہیں ہے اس کے پانچ جو سی ہیں پانچ سٹیپ ہوتے ہیں کہ آپ پتہ لگا سکتے ہو میں پانچ طریقے آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ کی جو سی فیمے ریبٹ ہے وہ پریگنٹ ہے کہ نہیں ہے آج میں آپ کو پانچ سٹیپ بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک پوری ریکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ آپ نے کس طرح اپنی فیمے ریبٹ کو چیک کرنا ہے پہلا سٹیپ ہے کہ یہ جو سی فیمے ریبٹ ہے یہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دے گی بہت زیادہ یعنی کہ آپ اس کو ایک پرسنٹ دیتے ہو تو یہ دو پرسنٹ اور کھانا شروع ہو جائے گی یعنی کہ تین پرسنٹ اپنا کھانا شروع کر دے گی ہے دوسرا ہے کہ یہ بہت زیادہ سست ہو جائے گی یہ زیادہ کھلے گی نہیں بیٹھی رہے گی ایک جگہ پر کبھی کسی جگہ جا کے بیٹھ جائے گی کبھی کسی جگہ جا کے بیٹھ جائے گی تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ چیزیں جمع کرے گی آپ سوچتے ہو کہ یہ بہت زیادہ تھوڑی دے کے لیے بیٹھی ہے پھر یہ کھیلنا شروع ہو گئی ہے چیزیں پکڑی ہیں اگر یہ اکھبار وغیرہ یا کپڑا وغیرہ پکڑی ہے تو آپ نے یہ اس کو سمجھ جانا ہے کہ آپ کی جو سی فیر میں ریبٹ ہے وہ پرینٹ ہو چکی ہے وہ جا کے ایک جگہ پر وہ ڈون لے گی ہے کونہ وہ ڈون لے گی وہاں پر جا کے وہ چیزیں رکھنا شروع کر دے گی چاہے وہ کپڑا ہو جائے اکھبار ہو جائے کوئی بھی چیزوں وہاں پہ جا کے جمع کرنے شروع کر دے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کی جو سی فیر میں ریبٹ ہے وہ اس وقت پرینٹ ہو چکی ہے جو سا اس کا چوتھا سٹیپ ہے کہ جو سی آپ کی فیر میں ریبٹ ہوئے گی وہ نا تھوڑی سی چڑچڑی بھی ہو جائے گی اور وہ جو سا میل ہے نا اس کو اپنے پاس نہیں آنے دے گی جو سا میل ریبٹ ہے اور بہت زیادہ چڑچڑی ہو جائے گی اور اس کا جو سا پانچوہ سٹیپ ہے اس سے تو آپ ایک دم کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کی جو سی فیر میں ریبٹ ہے وہ پرینٹ ہو چکی ہے پانچوہ سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سا سٹیپ ہے یہ سٹیپ ہے کہ آپ اپنی فیر میں ریبٹ کو کیسے چیک کرو گے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو سی اس کی ٹانگ ہے نا اس کی جب پندرہ دن ہو جائیں گے اس کی پرینٹسی کو آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے کہ کس وقت جو سی یہ اس کو کتنے دن ہو رہے ہیں اور یہ کتنے دن کے بعد کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے یہ دیکھ رہے ہو اس کی ٹانگ یہ آپ اس کی ٹانگ دیکھ رہے ہو اس کی ٹانگ کے پاس جب اس کو پندرہ دن ہو جائیں گے تب آپ کو اس کی ٹانگ کے پاس یہاں پکر کے آپ کو انڈے چھوٹے چھوٹے محسوس ہوئیں گے چھوٹے آپ کو اتنے سائز کے اتنے سائز کے آپ کو پھر آہستہ آہستہ انڈے جو سے بڑے ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کو یہاں پر انڈے دکھنے شروع ہو جائیں گے یہ جہاں تکر آپ کی یہ جو سیس کی جہاں سے اس کی ٹانگ شروع ہوتی ہے یہاں پر اس کے انڈے ہوں گے پھر آہستہ آہستہ انڈے بڑے ہوتے جائیں گے اور پھر جو سا 28 یا 29 دن ہوتا ہے اس دن جا کر جو سی فیمے ریبٹ ہے اس کے جو سے انڈے ہوتے ہیں وہ پھوٹ جاتے پیٹ میں تو یہ جو سا بی بی بنیز ہوتے ہیں وہ پورے جو سا ٹمی میں گومنے لگ پڑتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو یہاں تکر انڈے جو سے محسوس ہوں گے اور 28 دن یہ پورے جو سا بی بی بنیز ہے گومنے شروع ہو جائیں گے اور ان کی جو سا لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے وہ 32 دن بعد یہ بیوی بنی دے دیتی ہے یعنی کہ 32 ان کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اور جو 29 ہے وہ بھی 39 ان کی لاسٹ ہوتی ہے 29 سے پہلے یہ بیوی بنی نہیں دیتی اور 32 کے بعد یہ بیوی بنی نہیں دیتی ہے تو اگر 32 دن ہو گئے آپ کی فیمے ریبٹ کو پریگنٹ کو تو وہ آپ بھی بیوی بنی نہیں دیں گی یا تو آپ کی فیمے ریبٹ پریگنٹ نہیں ہے یا پھر آپ نے اس کے دن جو سے وہ صحیح سے کاؤنٹ نہیں کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نا کچھ چند دنوں کے بعد ہی نا سات سے پانچ دنوں کے بعد یہ جو سی فیمے ریبیٹ بیبی بنی دینے والی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو سی بیبی بنی یہاں پر گھوم رہے ہیں انڈیس کے فوڈ چکے ہیں تو یہ تھی پانچ نشانیاں کہ آپ کیسے پتہ لگا کہ آپ کے جو سی فیمے ریبیٹ ہے وہ اس وقت پراغنٹ ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے گی تو اگر پسند آئی ہے تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو سے دوسرے لوگ ہیں جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ان تک بروقت پہنچتی رہے آپ کے شیئر کرنے سے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ